اب ہمارے لیے کچھ آئے ہیں تحائف اور وہ تحائف جو ہیں وہ بڑے انوکھے طرز کے تحائف ہیں یہ ان ڈبوں میں وہ پیکٹ ہیں اور بنانے والی جو شخصیت ہیں وہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں نزد زمان صاحبہ ان کا نام ہے اور کیا لے کر آئیے ویس سلام علیکم نزد کیسے ہیں آپ علیکم السلام نزد آپ جو لے کر آئی ہیں وہ کمال ہے بہترین ہے خوبصورت ترین ہے زبردست ہے اب ہم لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہ کیا ہے دبا کھولیے خاص طور پر میں نے آپ کے لئے بنوایا یہ جی جی ایسے ہی ہے نزد میں نے آپ سے کہا تھا نہیں ان کا مجسمہ بنائے کرے کوئی اور بھرے کوئی ویڈی نہیں یہ میں نے بنوایا تھا یہ دیکھیں واہ 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 کیا بات ہے بھائی واہ نزد بھائی واہ یہ دیکھیں جی خوبصورت آلہ اس کو ذرا قریب زوم ان کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا ان کی ڈیٹیلز ان کی ڈیٹیلز نظر آئیں گی پہلے آپ کون سا مجسمہ دیکھیں چلے شفا کا دکھائیں پہلے میرا دکھاتے ہیں نا مجودے زن سے ہے تصویر اکائنات میرا جیسے انار کلی کو چن دیا گیا تھا مجھے بھی شفا کو چن دیا ہے اور یہ بڑی ڈیٹیلز سامنے دکھائیں شکل دکھائیں ریڈ خستے دیکھیں یہ دیکھیں ریڈ خستے ہیں یہ والی شلوار کمیز میں نے پروگرام میں بھی پہنی ہے اور اس فوٹو کے ساتھ میں اس مجسمے کی فوٹو لگاؤں گی تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا بڑی یہ تو ملتی جلتی سی ہے یہ اور بال میرے یہ دیکھیں تو پٹھا بڑی ڈیٹیلنگ کی ہوئی ہے بھئی اور لپسٹک بھی اس نے خاتون نے مطلب جو میں ہوں میں نے اپنی ہی لگائی ہوئی ہے تو یہ لپسٹک بھی وہی سیم یہ آپ اس والی کیمرے میں دکھائیں دیکھیں اور زیادہ بہتر نظر آئے گا کٹیں جی اس کو کٹ کریں اچھا چلیں جی چلیں آپ اسی کیمرے میں دکھائیں یہ خوبصورت جبردست بہترین مزہ آگیا اب زیادہ میرا والا دکھائیں بس ان کو ہی دکھائے جا رہے ہیں اور کیا اتنا جو ہے وہ زیادہ خوبصورت میرا والا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہے جی اس منگل والا کا مجسمہ اور اگر آپ تھوڑا سا زم آؤٹ کریں گے تو آپ کو میں اور یہ مجسمہ ایک ساتھ نظر آئیں گے پھر آپ کمپیریجن کر سکیں گے کہ یہ دونوں کس قدر مماثلت ہے ان میں کیا کیا مماثلت ہے سار بھی مماثلت ہیں بال بھی مماثلت ہیں اینک میں جو ڈیٹیل ہے وہ سوٹ اور یہ جوتے everything is just exact copy of مسٹر منگل والا دیکھ لیں یہ واہ دیکھیں کیسا خوبصورت لگ رہا ہے ناظرین اور یہ جو کمال کیا ہے نزت زمان صاحبہ نے آرٹ اوشین نامی ان کا ونچر رہی ہے اور نزت دل جیت لیا آپ نے ہمارا رکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ یہ ہمارے پروگرام میں اس کو روزانہ کی ہمارے پروگرام کی یہ زینت ہوں گے جب تک یہ پروگرام رہے گا ان کا نام رہے گا نزت یہ کیسے بنایا آپ نے کس طرح بنتے ہیں یہ یہ پولیمر کلے سے بنتے ہیں یہ ایک اوون بیک کلے ہوتی ہے ایک سپیسیفک ٹمپریچر ہوتا ہے جس پہ اس کو بیک کیا جاتا ہے اور پھر یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پہلے بلکل سوفٹ ہوتی ہے اور پھر جب یہ بیک ہوتی ہے تو یہ تھوڑی ہارڈ ہو جاتی ہے یا تو اس میں فلیکسیبیلٹی آ جاتی ہے تو اس طرح سے یہ بیک ہوا ہے گرما گرم او ایس منگل والا اپنے اوون سے نکالا ہے اور بس کھا جائیں اس میں ٹوٹنے موٹنے کبھی ہوتا ہے خطرہ اگر گر جائیں یا بہت کم کیونکہ اس میں دیکھیں کہ یہ ہارڈ ہو گیا اور فلیکسیبیلٹی آ گئی ہے تو یہ پھر تھوڑا ربٹ کی فارم میں آ جاتا ہے تو یہ کتنے عرصے میں بنتا ہے یہ یہ ہے کہ ٹائم پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور میں سٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے اس لئے مجھے ٹائم مینج کرنا پڑتا ہے تو پھر میں ٹائم نکالتی ہوں اور پھر ان کو بناتا ہے کتنے ٹائم میں ایک مجسمہ تیار ہو جاتا ہے دو سے تین دن میں ایک بن جاتا ہے اور اتنا ہی ٹائم اس کو لگتا ہے سوکھنے میں بھی نہیں یہ تو بیک ہوتا ہے ٹونٹی منٹس میں یہ بیک ہو جاتا ہے اور جب جیسے یہ کول ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر میں اس کو پینٹ کر دیتا ہوں اور اس کے اندر یہ ڈیٹیلنگ ہے وہ تصاویر سے دیکھ کر آپ ساری چیزیں کرتی ہیں یہ سب کچھ ہینڈ میڈ ہے اور پینٹس وغیرہ سب کچھ ہینڈ میڈ ہے سب کچھ مطلب یہ کھلے ہوتی ہے مطلب اور ڈیفرنٹ کلرز بھی مل جاتے ہیں لیکن پاکستان سے تھوڑی کلرز ملتے ہیں تو زیادہ کلرز مجھے یا تو ویج کر کے خود بنانے پڑتے ہیں دو کلر مکس کر کے تو اس سان سے یہ سیکھا کہاں سے آپ نے یہ ہے پچھلے سال کی بات جو میں فری تھی کالج سے کوویڈ کی وجہ سے چھٹیوں میں نہیں کوویڈ کی وجہ سے نہیں میں سیکنڈ ڈیر کی بات جو فری ہوئی تھی تو تب یونیورسٹی میں میں نے ایڈمیشن نہیں لیا تھا تو میں نے جو مشین سے بنتے ہیں 3D پرنٹر سے جو پرنٹ ہوتے ہیں تو میں نے وہ دیکھے تو تب میں نے دیکھا جو سمجھ نہیں آئی تھی چیز میں خود کیسے بنا لوں تو وہ تو مشین ہوتی ہے اور وہ پاکستان میں بین ہے شاید کوئی بین نہیں پرنٹر بین ہو گیا پرنٹر سے سیدھی سیدھی چیزیں پرنٹ کریں تو بین نہیں ہوگا 3D پرنٹر بین ہے پاکستان 3D پرنٹر آیا نہیں ہوگا 3D پرنٹر کے بارے میں یہ کنفیشن ہے 3D پرنٹر کے استعمال کے لیے آپ کو لائسنس چاہیے ہوگا یہ ہے ماملہ تو وہ تو بڑے پیمانے پر چاہیے ہوگا اپنے لیے میں کچھ چیز پروڈیوس کر رہی ہوں اس کے اوپر ہم ایک سیگمنٹ کرتے ہیں لیکن وہ بزنس کے لیے ہوتا ہوگا ایک زمانے میں لائیوڈ سپیکر پر بھی پابندیاں ہم سارا دیر سے سمجھتے ہیں کہ اچھا دنیا کہا جا رہی ہے لیکن مجھے تحفظات ہے مجھے لگتا ہے کہ کمرشن جو پرابلم ہوگی اس کے حوالے سے اس میں بین یا لائسنس والا سلسل ہوگا اچھا تو پھر آپ نے یہ سارا پھر جب دیکھنے کی کوشش کی سمجھنے کی کوشش کی یہ خود کسے بند سکتا ہے پھر میں نے یہ دیکھا کہ یہ کس طرح سے بند سکتا ہے کیونکہ پرنٹر تو میں نہیں لے سکتی تھی تو پھر یہ میں نے ڈیفرینٹ کلے سے اس کو ڈیفرینٹ کلے اور پھر میں نے بنانے کی کوشش کی لیکن شروع شروع میں تو بہت پرابلم ہوئی تھی کیونکہ ایک چیز جو بس دیکھی ہو اور وہ ہم سوچیں کہ ہم نے بنانی ہے اور کچھ بھی پتا نہ ہو اس کے بارے میں تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلے میں نے یوز کی جو اٹیلین کلے ہوتی ہے ہینڈ میڈ تو گھر میں جو بناتے ہیں وہ بھی کی لیکن سب سے نہ کریکس آ رہے تھے اچھا یہ کون سی متی سے بنا پھر یہ پھر یہ پولیمر کلے ہوتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے یہ باہر سے بھی مگواتے ہیں ہم لوگ اور پاکستان میں بہت کم جگہ جیسے کہ لاہور آٹ اینڈ کرافٹس ہے تو پاکستان سٹیشنرز ان سے مل جاتی ہے کتنے کی ہوتی ہے یہ کلے ڈیفرنٹ پرائزز ہوتے ہیں یہ برینڈ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی والی کتنے کی تھی کس کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں میں تاکہ اور لوگ جو سیکھنا چاہ رہے ہیں نہیں پیسے میں تو مطلب زیادہ تا یہی ہے کہ گھٹی منگواتی ہو لیکن یہ ہے کہ ایک پیک ہوتا ہے یہ ہنڈر گرامز کا ہوتا ہے ایک پیک تو وہ ملتا ہے 450 کا اتنے کا ملتا ہے اور یہ کتنے گرام سے بنتا ہے کتنے گرام آف کلی ایک مجسمہ اس کا ویٹ اتنا مجھے نہیں پتا ہے یہ کہ یہ ہاف کے جی کا ہوتا ہے تقریبا ہاف کے جی ہوگا میرے خال میں اس کا ویٹ جو ہے وہ کوریر سے کس کس کے مجسمے آپ نے بنایا ہے اب تک ابھی تک یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی بہن کا بنایا تھا جو ٹوٹ گیا تجربہ بہن پہ ہی کرتے ہیں ہم بھائی بہنوں پہ وہ بہن نے تھوڑا نہیں نہیں پسند نہ آنے پر اس ٹائم جو ہے وہ یہ تھا کہ مطلب مجھے سے یادہ نہیں تھا بنانا تو کریکس ہو رہے تھے تو وہ اس وجہ سے ڈیمیج ہو گیا اچھا پھر اس کے بعد کچھ مشہور شخصیات کے بنایا آپ نے کیا ابھی تک بنایا آپ کی رہی آزم کا بنایا پھر ہم آپ کی جو مشہور شخصیات ہیں ان تک بجوانے میں مدد کرتے ہیں کہ ان کے لئے یہ گفٹ آتا ہے اور آپ ویسے پڑھتی کیا ہے میں فائن آرٹس کے سٹوڈنٹ ہوں ڈیس کر رہی ہوں زبردست this is where the interest comes in فائن آرٹس کا صحیح استعمال اور چھٹیوں کا صحیح استعمال جو ہمارے یہاں پہ بچے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سوتے سوتے گزر جاتی ہیں اب میں چاہ کروں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو بس یہ دیکھو یہ سیکھو ان سے کچھ کہ کیسے انہوں نے انٹرنیٹ پر دیکھا سمجھا اس پروسس کو پھر خود کور کر لیا یہ ہے کمال ان کا زبردست اچھا تو اب آپ کا آگے کیا ارادہ ہے یہ آپ کا جو ونچر ہے اس کو آپ کیسے آگے پروموٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں یہ ہے کہ اب جساں مشکل ہو اور یہ ٹائم منیج کرنے میں کیونکہ میں جو سٹڈیز ہے اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتی تو یہ ہے کہ ساتھ ساتھ لے کے چلوں گی اس کو اور یہ ہے کہ ابھی مطلب شوق کیا یہ کام کر رہی ہے انسٹاگرام وغیرہ پر آپ نے اپنا پیج بنا کر رہی ہے صرف میرا انسٹاگرام پر ہی پیج ہے اور وہاں پر وہ بھی میں بہت کام ٹائم دیتی ہیں اچھا یہ دیتی تھوڑا ٹائم زیادہ دیں اور فائن ارٹس میں آپ کی جو وہ ہے سپیشلیزیزیزیشن وہ کس چیز میں کر رہی ہے ابھی تو سیکنڈ سمیسٹر ہے تو اس کپچر میں ہی میرا انٹرسٹ ہے اور شروع سے سینٹر آف انٹرسٹ کپچر ہی ہے اچھا مجسمیں بنائیں گے بس تبردست بہترین کیا بات ہے آپ نے واقعی کمال بنایا ہے اور بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور آپ نے ہمارے پروگرام کے لئے یہ اتنی محنت بھی کی اور یہ خاص طور پر ابھی ہم روزانہ اس کو بلکل جی یہ آپ جب تک ہم نے جیسے کہ کہا تھا جب تک یہ پروگرام رہے گا یہ ان دونوں کے مجسمیں یہاں رہے گا یہ مجسمیں یہاں رہیں گے بلکل تینکیو جی نزت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ ناظرین یہ دیکھا آپ نے یہ کمال جو انہوں نے کیا ہے یہ کمال اور یہ حسن جمال واہ 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 کیا بات یہ تو بہت ہی پسند آگیا ایس خود ہی اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں ناظرین ان کو بتا دیں ناظرین ان کو بتا دیں کہ مجسمہ آپ کو کیسا لگا ان کا اور ہمارا اور نزرت صاحبہ کی جو کارکردگی ہے پرفارمنس کیسی لگی آپ انسٹرگرام پیج دیکھ لیں جا کر آٹ اوشین ہے آٹ اوشین آٹ اوشین جا کر دیکھ لیں انسٹرگرام پر اور آپ کو مجسمے پتہ لگ جائیں گے کہ کیا کیا کیسے کیسے ہیں اس کی تصویر اپنے آپ بڑا کر کے ڈالیے گا اپنے پیج پر تینکیو نزرت بہت شکریہ